موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ سیون اور میں ہوں ناجی آشر ہمارے آج کی پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں دو ہزار سترہ کے آغاز میں دو ہزار اٹھارہ الیکشن کی گونج پیپلز پارٹی کا حکومت مخالف تحریک کا اعلان آغاز لاہور سے ہوگا بلاول ماں اور نانا کے نقشے قدم پر ہیں اور پنجاب کی سو جالی جامعات سیل کرنے کا حکم طلبہ کا مستقبل داؤ پر ہے ایچی سی کو اس بارے میں سوچنا ہوگا دو ہزار سترہ کا آغاز ہے اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں حکومت زبردست مہم چلانے میں مصروف ہے وزیراعظم روزانہ فیتے کارٹ رہے ہیں خطابات کر رہے ہیں کامیابیوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کل اقلیتوں سے ملے اسکولوں کو بسیں دیں اور آج صحت کارٹ کا اجرا کیا مختصرا یہ کہ حکومت نے دو ہزار اٹھارہ کے لیے الیکشن مہم کا ابھی سے آغاز کیا ہے لیکن اپوزیشن بھی پیچھے نہیں ہے پیپلز پارٹی بھی متحرک نظر آ رہی ہے اور پنجاب میں خود کو مضبوط کر رہی ہے جوڑ توڑ جاری ہے حال ہی میں فیصل، سوال حیات اور خالد کھرل کی پیپلز پارٹی میں واپسی بھی ہوئی ہے اور اب بلاول بھٹو زرداری نے انیس جنوری سے حکومت مخالف تحریک کا آئلان کر دیا ہے وہ سترہ یا اٹھارہ جنوری کو لاہور پہنچیں گے انیس جنوری کو لاہور سے فیصلہ باد تک ریلی کی قیادت کریں گے اور ان کا فیصلہ باد میں دو روز تک قیام بھی تیہ ہے جہاں وہ مقامی لیڈرشپ سے ملاقاتیں کریں گے الیکشن کے لیے ان کا مرال بڑھائیں گے اور جگہ جگہ خطابات کریں گے اس تمام تر صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلاول اب اپنے نانا اور والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے لاہور کو سیاسی گرد بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سے پہلے ان کے نانا زلپقار علی بھٹو اور والدہ بینظیر بھٹو کی سیاست کا محور بھی لاہور ہی رہا ہے میں نظر بھٹو جب انیس سو اٹھاسی میں وطن واپس لوٹی تھی تو اسی شہر میں ان کا تاریخی استقبال کیا گیا تھا لیکن انیس سو نوے کے بعد سے پیپلز پارٹی مسلسل اس شہر پر اپنی گرفت کھوتی چلی گئی ہے اور تختے لاہور نوازلی کی جھولی میں آگرہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلاول لاہور آ کر ایک بار پھر سے یاست ہے اس کا دھارہ بدل پائیں گے کیا لاہور پھر سے پیپلز پارٹی کا پرانا قلعہ ہی بن سکتا ہے بریک دیکھتے رہیے پاکستان اٹھ سیبن ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی نے انیس جنوری سے حکومت مخالف تحریک کا جو اعلان کیا ہے پیپلز پارٹی کی سٹریٹیجی کیا ہے اور پنجاب میں کس طرح سے ریوائیول کی کوششیں کی جائیں گے اور حکومت مخالف جو یہ تحریک ہے اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا اس پر ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا صاحب ہمارے کیسٹ ہوں گے جو ابھی تک پہنچ نہیں سکیں اور جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں تو ان سے ہم بات کریں گے جب تک ہاں اپنی دوسری سٹوری کی طرف آتے ہیں جو کہ پنجاب میں ہے کئی سال سے ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں اور ہائر ایڈیوکیشن کمیشن سے سرٹیفائیڈ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ ایچ ای سی سرٹیفیکیشن کا دعویٰ کرتی تھی سالوں تک بغیر ریجسٹریشن کے کام کر رہی تھی اور فیسوں کی مد میں ہزاروں روپے بھی وصول کر رہی تھی ان جامعات میں سیکڑ ایسے طلبہ تھے جو زیر تعلیم رہے ہیں اور اب اچانک ایچ ای سی کو ہوش آیا ہے اور اس نے سو یونیورسٹیز کی ایک لسٹ جاری کی ہے جنہیں غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے ان یونیورسٹیز میں گلوپل، لیڈز، ساؤت ایشیا، ہیریٹیج اور دیگر جامعات بھی ہیں جو کہ شامل ہیں ان جامعات میں بیشتر تو ایچ ای سی سے ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے جبکہ کچھ جامعات ایسی ہیں جنہیں صرف مخصوص کورسز کرانے کی اجازت ہے لیکن پھر بھی وہ درجنوں کورسز ہیں جو کہ آفر کر رہی ہیں اس کے علاوہ فیرس میں ایسے ادارے بھی شامل ہیں جو بغیر اجازت دیگر انسٹیٹیوٹس کو اپیلیشن دے رہے ہیں معاملہ سنگین ہے اور ایچ ای سی نے اب ان تمام اداروں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے صوبائی حکومت کو بھی کاروائی کا حکم دیا گیا ہے اور اب یہ امکان ہے کہ مونٹرنگ کے بعد یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو سیل کر دیا جائے گا لیکن اس تمام تر صورتحال میں ان جامعات میں زیر تعلیم طلبہ کا مستقبل کیا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے ہما بٹ آج نیوز کی ریپورٹر ہیں اور اس سارے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں بہت شکریہ ہما آپ کا معاملہ ہے کیا اور اگر یہ تمام جامعات اتنے سالوں سے کام کر رہی تھیں کورسز بھی آفر کر رہی تھی تو ایچ ای سی نے اس سے پہلے ہی کیوں نہیں ایکشن لیا جی بلکل یہی بات جو ہے یہ ہم لوگ بھی ابھی ڈائریکٹر جو ہیں ایچ ای سی کے ان سے یہی بات کی جا رہی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ صرف ابھی نہیں ابھی تو صرف ویب سائٹ پر ڈالی گئی ہیں اس سے پہلے بارہا ان لوگوں کو انفارم بھی کیا گیا ہے کہ وہ افیلییٹڈ نہیں ہے ان لوگوں نے وہ ریکنائز نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنے کورسز اور اس کو مکمل مزید آگے بڑھائیں اس سے پہلے آ کر یہ جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ لے لیں لیکن نہ تو ان لوگوں نے رابطہ کیا ہے کوئی ابھی تک آ کر اور نہ ہی کوئی آ کر انہوں نے انفرمیشن دی ہے کہ وہ کون کون سے کورسز جو ہیں وہ ابھی تک آغاز کر رہے ہیں اس کے جس کے بنا پر ابھی یہ جو سو لسٹ ہے یہ جو ایچ ای سی نے اپنی ایک ویب سائٹ پر ڈال دی ہے اس کے بنا پر اب ان کی خلاف کاروائی کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے فیصلہ اس طرح کیا گیا ہے نہیں یہ جو ادارے ہیں ان کو صرف سیل کیا جائے گا جو ریجسٹرڈ ہی نہیں تھے یا ان کے خلاف بھی اسی قسم کی کاروائی ہوگی جو ریجسٹرڈ تھے لیکن انہیں افیلیشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی جی بالکل میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ ابھی جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سیل کیا جائے گا لیکن اس کو سیل کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹر جنرل جو ہیں ایچی سی پنجاب میں جو کہ ریجنل ان کا آفیس ہے انہوں نے یہ فوری طور پر تجویز فیش کی ہے ایچی سی ہیڈ آفیس کو کہ اس کو سیل کرنے سے پہلے ایک بات دوبارہ ان کو مانیٹر کر لیا جائے کیونکہ اس میں نہ صرف وہ ادارے شامل ہیں جو کہ ریکنائزد ہی نہیں ہیں بلکہ وہ بھی شامل ہیں جو کہ ریکنائزد ہیں لیکن ان کے جو سب کیمپسز ہیں اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ایفیلییٹڈ جو مزید ادارے اپنے کھول لی ہیں اس کے اوپر چیک کریں اور پھر اس کے بعد جو ایک نئی ایک لسٹ ہوگی وہ جاری کریں اور ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی اور ان کو سیل بھی کیا جائے گا یہ تو اداروں کی بات ہو گئی نا اداروں کی بات ہو گئی اب ان طلبہ کا کیا ہوگا جو ان تعلیم اداروں میں زیر تعلیم تھے ان کے حوالے سے کچھ سوچ رہا ہے ایچ ای سی اور ان کے لیے کیا کیا جائے گا ابھی تک تو ایچ ای سی کی طرف سے صرف اتنا ہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کا جو سیل کرنے کا ہے ان کا ڈیسیجن لیا گیا ہے وہ ابھی تھوڑی تک ڈیلے کیا جائے گا اور ان کو دوبارہ مانیٹر کیا جائے گا کیونکہ مسئلہ ہے بہت سے سٹورنٹس کا جس کے بنا پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اور جیسے یہ فیصلہ کر لیا جائے گا اس کے بعد ان تمام جو طلبہ ہیں ان کو ایچ ای سی جو ہے ابھی جو انفرمیشن جو ابھی تک سامنے آ رہی ہے ایچ ای سی خود اپنی طرف سے ڈگریز جاری کرے گا سپیشلی وہ جو کہ پاس آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں ان کو ایچ ای سی جو ہے وہ اپنے انڈر لے گا اور ان کے بارے میں کیا ہے جن کے پاس پہلے سے ان اداروں کی ڈگرییاں موجود ہیں جی یہی یہ اس چیز کے اوپر پورا سوچنا ہے ابھی یہ پورا کا پورا ابھی کمپلیٹ جو ہے ڈیسیجن نہیں لیا گیا وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کو دوبارہ مانیٹر کیا جانا ہے جب مانیٹر کر لیا جائے گا تو اس کے بعد یہ کمپلیٹ جو ڈیسیجن ہے وہ فائل کر لیا جائے گا کہ جو طلبہ ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے گا اور جو فیکیلٹی ممبر ہیں ان کا کیا بنے گا اور سیل کرنے کے بعد جو ملزمان ہے جنہوں نے کئی عرصے سے یہ ادارے سٹارٹ کیا ہوئے ہیں اور آ کر ایک ایچ ای سی سے سرٹیفیکیٹ نہیں لیا ہے ان ملزمان کے خلاف کیا کاروائی کی جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ اب سوچنا ہوگا ان طالب علموں کے لیے جو یہاں سے پہلے سے ڈگرییاں لے چکے ہیں یا اس وقت ان اداروں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک بریک ہم لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کی جو کہ حکومت مخالف تحریک شروع کرنے جا رہی ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک پیپلز پارٹی کا انیس جنوری سے حکومت مخالف تحریک کا اعلان اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پنجاب کے رہنما شاکت بسرہ صاحب بہت شکریہ بسرہ صاحب آپ کا اب اعلان کر دیا گیا ہے بلاول زرداری لاہور بھی پہنچ رہے ہیں کیا تیاریاں ہیں آپ لوگوں کی اور خاصتہ پر پنجاب میں ایسا کیا منفرد کرنے جا رہی ہے مختلف کرنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی اس مردمہ لیکن آجیہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ 27 تک ہمارے وہ مطالبات مان لیے جائیں جن میں پنامہ کا معاملہ بھی سرے تحریک تھا لیکن ظاہر ہے وہ انہوں نے نہیں ماننا تھا چونکہ وہ جن جاڑے ڈاکہ مار کے پکڑے گئے تھے اسی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ایجنڈے کے مطابق اپنے پلان کے مطابق سیجاجی تحریف کے لیے عوامی رابطہ مہم کے لیے سرکو بلکل پڑی ہے اور یہ تو ابھی سرحل آباد والا جہاں پہلے ٹویلر ہے یہ تو محصر کوتر کیا تھا رہا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یہ پہلا ہے ہم اس میں آگے چل کے دیکھیں گے آپ کہ یہی ہمارا کنٹینر ساؤت پنجاب لوچستان کے پی اور سب سے بڑھ کے امپورنٹ بات یہ ہے کہ ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو آن بورڈ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ نکلیں تو کوشش ہے ہماری کو وہ بھی اگر ہمارے ساتھ نکلتی ہیں تو سوٹ کل آب بہتر ہوگی تو یہ انیس جنوری کا جو لانگ مارچ ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام اپوزیشن پارٹیوں کو بلانے کی کوشش بھی کریں بنیادی مقصد کیا ہے اس تحریک کا آپ حکومت گرانے جا رہے ہیں یا یہ صرف الیکشن کی تیاری ہے اور آپ اس میں تمام اپوزیشن پارٹی کو لے کر چلنے کی جب بات کر رہے ہیں تو کیا آپ پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں گے ناجیہ ہم نے تمام پارٹیوں کو دعوت دے چکے ہیں میں آپ کو ایمکی ایم ای این پی جماعت اسلامی تحریک انصاف مسلم جی کیوں سب کے ساتھ بات نہیں ہے لیکن خبر یہ ہے کہ شاید تحریک انصاف ابھی تک کیونکہ انہوں نے پہلے ان کا اپنا پروگرم ہے اپنا ایجنڈا تھا انہوں نے اس کے اطرحات نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں لیکن سن رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آرہے باقی امید ہے ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں ٹھیک ہے بسرہ صاحب لیکن اگر آپ لوگ چار مطالوات منوانے کے لیے اتنے ہی بیتاب ہیں اور اسی پر ہی بات کرنا چاہتے تھے ستائیس دسمبر سے ہی تحریک کا آغاز کیوں نہیں کر دیا گیا بیچ میں اتنا گیپ کیوں آیا اتنی لمبی خاموشی کیوں اختیار کی گئی میں ناجیہ بات سنیں جب آپ تحریک کے لیے نکلتے ہیں اس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ موبلیزیشن کے لیے ریالیز بھی کرتے ہیں آپ کورنمیٹنگ بھی کرتے ہیں جلسی جلوس بھی کرتے ہیں تو ستائیس کو فوری بات تو نہیں نکل پڑنا تھا تو اس کے لیے ہم نے ابھی یہ پہلا شروع کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہم پورا پروگرام دیں گے براول صاحب جس طرح پسندگوں پہ نکلیں گے اور ہم ایک بات میں کوئی نشن کر دیں تو یہ پروگرام انیس جنوری کو دیا جائے گا نہیں نہیں میں کوئر بات کہنے نہ بنا دیا ابھی تو یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے اس میں صرف چار پوائنٹس تو ہیں ہی ہیں لیکن جو عوام کا انہوں نے برکت نکال دیا نیا سابان نے جس طرح ہمارا کسان مر گیا ہے خریب مزدوروں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم سب جو پبلک کیشوز رہے ہیں ہم سب کو لے کر ساتھ نکر رہے ہیں ٹھیک ہے بس نصاب ایک اور سوال آپ سے میں کرنا چاہی تھی کہ حال ہی میں فیصل سوال حیات اور خالد خرل کی پیپلز پارٹی میں واپسی ہوئی ہے اب بلاول بٹو زرداری جب پنجاب میں جا کر بیٹھیں گے لاہور کو اپنی قیامگاہ بنائیں گے تو کیا مزید بڑے نام ایسنگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں شمولیت کی امید کر سکتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی میں میرے خلال میں آپ بیکنگ نیوز میرے سے لینا چاہتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیجئے میں آپ کو پہلے کہا تھا کہ ابھی آغاز ہو رہا ہے فیصل سالح آیات صاحب اپنی ارنٹ پارٹی میں واپس آئے ہیں آپ نے کہا نا کہ مختلف سٹیجز ہیں تو اب کون سے سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کون کون ایسے بڑے نام ہیں جو اب شامل ہونے والے ہیں نا جیو میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ بہت جلد آپ دیکھیں گی کہ بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے والے ہیں اگر میں ابھی یہ کہہ دوں کہ فلا فلا دوسرح مدفع میں یہ بفور ٹائم ہو جائے گا لیکن یہ میں آپ کو جو آپ پوچھنا میرے سے چاہتی ہیں صورتی علیہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ دیکھئے ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا گا لیکن یہ تو بتائیں کہ پنجاب میں آپ کیا تیاریاں کر چکے ہیں نام نہ بتائیں کچھ اشارہ ہی دیں کون کون ایسے لوگ ہیں جو شامل ہو سکتے کون کون سایسے ہلکے ہیں جو اب آپ کی گرفت میں آنے والے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے تیاریوں کے سلسلے میں پوچھا ہماری ارگنیزیشن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں آپ نے جو سوال کیا تھا ستائیس کو اب کیوں نہیں لے کر رہا پڑے لانگ مارچ کیلی اس کی مختلف وجوہات تھی ایک تو ہمارا ایک تو ہمارا ہمارا ارگنیزیشن سٹرکچر پورے پاکستان میں ڈیزال ہوا تھا بلاول صاحب نے ابھی وہ تنظیم مکمل کر رہے ہیں ڈسٹرک لیبل تک ہم لوگ اس کے لیے ظاہر ہمیں تیاری کی ضرورت تھی دوسرا جو امپورٹنٹ بات تھی ناجیہ کہ اب ہم نے ڈسٹرک لیبل پر تمام لوگوں کو آن بورڈ کر لیا ہے یہ ہمارا پہلا جو ہے یہ جو ہو رہا ہے میں ہم اپنا پروہ پروگرام دیں گے لیکن اگر جو میرے سے بات آپ بھار بھار پوچھ رہی ہیں جو آپ بتا نہیں رہے کیونکہ لیڈرشپ کا رائٹ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جب ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ڈسکلوز کی جائیں بھی دیکھیں فیصل صالح یا صاحب اور خالد خرم صاحب یعنی لیڈرشپ آپ کو مطمئی نظر آتی ہے بسرا صاحب پچھلے دنوں جب یومیت آسیس کے سلسلے میں اتنے ہماری پارٹی ہمارے کارکنون بہت سے ناراض ہیں جو ہو سکتا ہے لیڈرشپ سے ناراض نہ ہوں لیکن وہ میرے جیسے لوگوں سے جن کو وزیر بنایا گیا جن کو پوسٹے سے ان سے جایت ناراض ہوں لیکن بلاول صاحب کے ساتھ اور زداری لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کوئی ایشو نہیں تھا اب وہ لوگ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں چونکہ میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نوٹ رکھیے گا لوگ تو کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ میں جس طرح بلاول صاحب نے کہا تھا آپ دیکھیں گے فیڈرل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی ابھی تو آپ کو بہت چیزیں میٹریلائز چکے اب ہم نکلے ہیں اب ہم نے صف بندی کرنی شروع کی ہے اب ہم پنجاب میں بھی کے پی میں بھی اپنی صف بندی کریں گے سندھ میں الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ فنکشنل لیگ جو تھی ان کے لوگ چھوڑ چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ ابھی ایک عبدالحکیم بلوش صاحب ان کے منسٹر تھے انہوں نے ان کو ریزائن کر کے ہمیں جوائن کر کے دوبارہ ہمیں بنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں بہت سارے ایسے پلٹیکل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی باہت جماعت ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے جس کے پاس ایک پروگرام ہے جس کے پاس ایجنڈا ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی بڑی پر امید نظر آ رہی ہے خاص طور پر پنجاب کو لے کر اور جو حکومت مخالف تحریک چلائی جا رہی ہے اس سے مطالق پیپلز پارٹی کے رہنما یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھرپور تیاریاں کر لی ہیں آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت کلاب سے پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ